اعوذ باللہ السمیل عالیم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہین آمنوا تقل اللہ ورکون قوامین بالکست شہدان علی اللہ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَامُ قَوْمٍ وَلَا عَدْلَىٰ تَعْدِلُو ایدنو وَأَقْرَبُ نِتَّبْوَا وَرْدَقُ اللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حمد و سناد اللہ اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِيق دی ذاتِ بات ہے جو سبدہ خالق مالک رازق ہے اور جدے قرض ہے قدرت اندر دوڑی اور میری سبدی جانے وَحْدَهُ لَا شْرِيق ہے اپنی ذات اندر اپنے اختیارات اندر اور اپنی صفات اندر میرا کرسی دیو ایسے کڑے ہو کرسی آئے اور اپنے حقوق اندر ساری کائنات اللہ پاک بھی مہتاج ہے اور اللہ پاک کسے دے بھی مہتاج نہیں حضرات دینِ اسلام ایک مکمل ضابط ہے حجاب اس دین دی ایک خوبی ہے کہ اس دین اندر اللہ اور رسول میں ہر قسم دے حقوق و فرائض بیان فرمائے دے اے دین اے دین ارسانیت دی تا قیامت مکمل رانوائی کر دا ہے اور اے دین اندر کسے قسم دی کمی نہیں اور اے سے باستے حجاب وداد موقع تھے نبی پاک نے ایک لکھ دے قریب صحابہ علی موجود کی اندر اس دین دی تکمیل دا اعلان فرمایا سی حضرات نبی پاک نے ہزارہ سحابہ دی موجود کی اندر اپنی زندگی نے آخری حج اندر آقا نے اعلان کر کے اشاد فرمایا نبی پاک نے اللہ پاک تا قرآن پڑے آئے فرمایا علی یوم آگمال تو لکم دینکم علی یوم آگمال تو لکم دینکم و آدمان تو علیکم نیمہ دی ورزیت تو لکم علی اسلام اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ فرمایا علی یوم آگمال تو لکم دینکم فرمایا مجھدے دن میں تو آٹے دے تو آٹا دین مکمل کر دیتا ہے فرمایا اس دین اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے علی یوم آگمال تو لکم دینکم و آدمان تو علیکم نیمہ دی اللہ پاک نے فرمایا میں تو آٹے دے اپنی نیمت مکمل کر دیتی ہے آئے سنیے تیان حضرات میں آرد کرنا جانا اللہ پاک نے اشارہ فرمایا اور میرے مصطفیہ ساری کائنا تو بڑی نیمتے اور میرے پیغمبر دے دنیا تو جاندہ لہت قریب آ چکے آجے میرے پیغمبر دنیا تو جاندہ اور سن لاؤ فرمایا مالی اوم آگمال تو لکم دینکم اور چیڑیاں میں اپنے نبی دیا ڈیوڑیاں لائیا سر میرے نبی نے اور ڈیوڑیاں پوریاں کر دیتی یا نے میرے پیغمبر نے عرفات مدان جہ کھڑے ہوگے کیا کیا ہے فرمایا میرے زیابار حل بلہ دور فرمایا ملو گوائی دے دیو اور میرے گواہ بن جاؤ حل بللہ تو وعدائی تل امان دار کیا میں تو انہوں تبریل پوری کر دیتی یا کہ نہیں کیا میں اللہ پاہ دیا مان تا تو اٹھے سام نے عدا کی دیا نے کے نہیں ہے فرمایا میرے پیغمبر نے میرے سہا پاک وار آجے علیہ اکمل تو لکم دین اکم واتم تو علیکم نعم بی ورزی تو لکم علی اسلام بی نا اللہ پاہ نے فرمایا میں تو اٹھے واس دین اسلام مقسند کر لے آئے کیا ابھی اللہ پاہ نے تو آٹھے وار سے کیڑا دین پسند کیتا ہے اور اللہ پاہ نے دین اسلام پسند کیتا ہے اور رب اکبر دی قسم آئیے اور جو رب نے ساڑھے واسطے دین پسند کیتا ہے سانو وہ دین پسند ہے تا قیام پسند ہے ساڑھے واسطے اور دین سرمایہ فقر ہے جو اس ملک اندر اس دین تی بغاوت کرے گا اور اسی ہدا محاسبہ کریں ہر قسم دا مقابلہ کر کے رہان گے رشاہ میں قربان جاؤں اللہ کا نے فرما یا ہے ورزی طلق علی اسلام دین اللہ اللہ نے فرما آیا ہے اسلام بدور دین میں تو ہڈے واسطے پسند کر لے آئے حضرات آئیے وہ جیسے دین اللہ پسند کیتا ہے وہ جیسے دین اللہ مکمل کیتا ہے پیغمبر نے امانت ادا کی تھی اس دین کے کوئی کمی نہیں آئیے اس دین نے کیا تک ساڑی رہنمائی کرنی اگر ریاست مدینہ دعویٰ کرنا ہے اثر قرآن حدیث تو رہنمائی لے اب شرم اور ہندوان پتک بنا کے دین وار میرے دوست آئیے میرے تیرے تیرے نبی پاگ بھی بودش کرنی میرے نبی جیسے ہاپی بھی بودش کرنی اور اللہ بھی رحمت مراج وہ ہاپی بھی بودش کرنی کہو انشاء اللہ مراج کرنی جان آئیے آگرہ گل آگر 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 نبی پاگ بھی بودش کرنی آقا دیجت امجل بھی بودش کرنی جناب ابراہیم نے بودگرائے نے جن نبی پاگ نے مقا فتا ہوئے آئے جن نبی پاگ نے فرمایا اے علی سارے بودگرائے فرمایا اے علی فرمایا علی اور فرمایا میرے موڑی انتیں چڑھ گئے اور سارے بودگرائے میں عرض کرنا چاہنا نبی پاگ صلی اللہ صلی اللہ اعلان فرمایا ہے کہ جام الحق و عضا قلب باطل جام ال قض جام الحق و عضا قلب باطل ان الباطل اکا نظر اکا آقا نے قرآن دیا رب بڑی ہے حق آگیا باطل نس گیا باطل دا کم توڑ لگانا ہے فرار اختیار کرنا ہے اور دوست مہد کرنا چاہنا اور باطل اب پرستی باطل ہے اور باطل دا کم فرار اختیار کرنا ہے اور باطل پیغمبر نے نسائیہ ہے اور اسلام آباد اندر باطل کیوں کرنا پیائیں حضرات آئیے سن لی دیئے نبی پاگ نے تحفظ دیتا اگلیتان اسلام نے تحفظ دیتا پر سیرتے نہیں چاڑیا بولو سیرتے نہیں چاڑیا اور اسلام اگلیتان تحفظ دیتا ہے اور نا دے عقید تحفظ اور نا دیا جان تحفظ اور نا دے مادلہ تحفظ اے اسلام فرز قرار دین دا لیکن اسلام انہ بود پرستی نور دے تحفظ دین دا کہ اے بود پرستی سی اپنے سرات چال لو آئیے مادلہ 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 سرات شہد شہد دا آل اللہ وَلَا یجر مانکم شنان مکوم اللہ اللہ تا دل اے دل ہوا کرا بود تا بود اللہ خبیر بے مادلہ اللہ اللہ نے فرما آئیے ایمان والیان خطاب کر دیا لا ینا کم اللہ آن اللہ فین لم یق لک فد دین وَلَا مُیُخْرَجُوكُم مِن دیارِكُم آمتو آمتا بر روام وَتُكُسِ تُو اِلَئِم اِنَّ اللہ يُحِبُ وَالْمُ سَدِی اللہ پاہ نے فرمایا اے ایمان وارے لا ینا آکم اللہ آمتو 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 فرمایا جنہ نے تو آمتو دین دے مام لے جے اور جنہ غیر مسلمان نے فرمایا تو آمتو مقابلہ نہیں کیتا دین دے مام لے جے تو آمتو جنگ نہیں کیتی وَاللہ مِن يُخرج كُم مِن دِی آرَي کُن اور اُن آنے تو ہم تو آمتو آدھے کرانے بچوں بائر نہیں نکال لیا اللہ پاہ نے فرمایا تو آدھے نال اُن پلائی کیتی اے تُسی بھی اُن آن 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 تبرون فرمایا اُن آن آن نیکی کرو انعنال پلے کرو انعنال خیر خائی کرو فرمایا وَطُوْسَتُوْ اے انعنال انصاف بھی کرو فرمایا ان اللہ وَا يُحِبُّ الْمُخْسَتِي اللہ پاک نے فرمایا اجڑے انصاف کرتے میں میں انعنال محبت کرنا حضرات میں رو کرنا چاہنا اپنی طبیعت انصاف دے لگا دے اپنے اندر انصاف پیلا کر اور کشمنیاں کرا دے حق و بات نہ اعلان کر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یُحِبُّ الْمُخْسَتِي اللہ پاک نے فرمایا فرمایا تے اندر کی اندہ ہے اے عمری آمیر الممنین میں عیسائیت پاکیا رہا ہے میں کلمہ نہیں پڑھنا عمر کی اندہ ہے اوے کتنا جرار شخصیت کتنا جرد مند بندہ اور کتنی حیدد والی شخصیت حضرت عمر ابن سطاف غلام کہہ رہے ہیں عمر میں کلمہ نہیں پڑھنا غلام بھی حضرت عمر کا ہے زر خریدے جو دوں نے کیا میں کلمہ نہیں پڑھنا میں اپنی عیسائیت پاکیا رہنا ہے تے حضرت عمر کی برنا دینے لا اقراض فی الدین فرمایا دین اسلام دے امام علی جو کسے نہ جبر نہیں معلوم ہویا اسلام تو حفظ دے لے بلو اسلام تو حفظ دیندہ ہے حضرت اسلام ہر طرح اندہ تاثل دیندہ ہے معلوم کرنا چاہنا اللہ پاہ دا قرآن کی اندہ ہے اللہ پاہ نے فرمایا لا اقراض فی الدین قطب ایان الرشد من الغی فمئیت فربت تاؤت بای امم باللہ فاکا دستم سا قبل اروت الوزقان لنفزا ملا واللہ سمیعن علی اللہ پاہ نے فرمایا لا اقراض فی الدین فرمایا دین دے ماملے چاہے فرمایا جبر نہیں دین فرمایا قبول کروان دے ماملے چاہے تو اٹھے اٹھے جبر کوئی نہیں کہ فرمایا لوان دے جبر کرو قطب ایان الرشد من الغی فرمایا گمراہی تے حاک دویں شہران بازے نہیں گمراہی بھی بازے بھی تے حاک بھی اسلام یہ نہیں آندا کلمہ پر دے تے دلوار آئیا اسلام ماندہ کلمہ پر نہیں کلمہ پر نہ سادھے ملک جے رہینا ٹیکس دے کیوں جی سادھے ملک جے رہینا ٹیکس دے حضرات اسلام قطن چبرتا کہہ لیں اور یاد کیے معرض کرنا چاہنا حریت ہے فکر اسلام ثابتوں پہلے یہ درست دیندہ آگئی لو جمہوریت الامبردار بندے نے قرآن و سنت اور روح گردانی کر دے نے اور کہ قرآن و سنت یہ قرآنیاں کہانیاں نے نعوذ باللہ من ظالق حلہ پاغذی قسم قیامت تک قرآن و سنت کارامت اللہ دا دین فریشے بولو اللہ دا دین اور بولو قرآن بھی فریشے تے سنت مصطفیٰ بھی اور فریشے انتو مرمائے و جریشہ ہر دور کے کم آسکے اللہ قدی رحمد اور قرآن و سنت رب نے ایک بات رکھی ہے کہ تاکہ قرآن و سنت رحمد مائی کرنے یہ سے وازدہ پہ جنبر نے درمایا ہے لا نبی آبادی فرمایا مرتو پہلے بڑے نبی آئے جائے مرتو بعد کوئی نہیں نبی کیونکہ دین مکمل ہے بولو دین مکمل ہے دین مکمل ہے آپ کو مبیال کشا نرگ کرنا جانا آئیے آپ کو ویڈ لیا بڑا کشا کی پہلی آئیے مبیال مرگ کرنا جانا آئیے اللہ پاہ دے فلو کرم دین مکمل اور میں تیرے سامنے بیان کرنا چانا آم آدے نبی پاہ دے کہ نبی پاہ دے سے آباد آئیے سنیئے تیان مرے تیرے نبی نے اکیرہ نمائی کی دیئے آقا نے فرمایا جنادہ گزردہ ہو بے تو فی بیٹھے ہو احترام کھڑے ہو جاؤ احترام کھڑے ہو جاؤ نبی پاہ دشریف فرما نے ایک یہودی دا جنازہ گزر رہی آئے آقا کھڑے ہو گئے یہودی دا جنازہ گزر دا پی آئے تے نبی پاہ بولو آقا کھڑے ہو گئے نے سے آپ بھی ید کر دا مبو جی یہودی دی میت ہے فرمایا آوال عیسیٰ انسان فرمایا کی خیال انسان نہیں پاہ یہودی دی میت ہے حضرات سہی مسلم شریف اٹھائیے اور نبی پاہ یہودی جنازہ گزر رہی آئے آقا اترامل کھڑے ہو گئے میرے تے تیرے نبی نے سانو دسے آئے مرد مرد جنازہ جنازہ اللہ پاہ نے خیبر دی فتا دی تی یہودی مقبود آئے سہی بخاری اٹھائیے نبی پاہ نے رشاد فرمایا سہی بخاری سہی بخاری سیرت ابن عشام اٹھائیے سیرت ابن کسیر اٹھائیے حضرات نبی پاہ نے خیبر فتح ہونتوں بعد نبی پاہ نے رشاد فرمایا آقا فرما دینے جڑا یہودی اور جڑا عیسائی کلمہ پڑھ لوے فَإِنَّ أُمِنَ المُمِنِين فرمایا مومنین بولو کنہ ملوم ہے جڑا کرمہ نہ پڑ سکے ہوئی ہو دے ببندی کوئی نہیں ٹھیک نہ پڑے فرمایا جڑا کرمہ پڑھ لوے یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے فَإِنَّ أُمِنَ المُمِنِين آقا فرما دے نعم مومن ہی اندھی جواد بچوں ہیں لَهُو مَا لَهُم جو اسلام مسلمان نام دے کسے ایک مسلمان تھے مومن نو حقوق دے دائے فرمایا اوہی نو مسلم نو حقوق ملن گئے اور فرمایا جو اسلام ایک مسلمان تھے فرائض عید کر دے مملگ تے اسلام یا دے آوال نر فرمایا اوہی فرائض نام مسلم تے عید ہونگے آقا فرما دے نے ومان کان آلا یہود یا تے او نصر آم نی یا تے ہی فرمایا جڑا اپنی یہود دی تے کیمرو اور فرمایا جڑا عیسائیت کیمرو نبی پاک نے فرمایا جڑا یہودی یہودیت کیمرو چاہے جڑا عیسائی مملک تے اسلام یا چاہے عیسائیت کیمرو چاہے وہ کیمرو رہ سکتا ہے فا اِن اُو لَا يُخُتَن آنہا آقا نے فرمایا اوہ دے واسطے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کیتا جائے کسے مسلمان حق نہیں اوہ دے واسطے کو مسئلہ کھڑا کرنا حضرات آئیے اور دین مکمل نمائی کردائے اقلی جتان حقوق دست آئیے میں صحیح بخاری دی حدیث سنا آنہا اور تین تسام اور رب اکبر دی قسم اور میرے تیرے محبوب نبی کوئی کائنات واسطے رحمت اللہ برکے آئے بولو کی برکے آئے نے اور کہیں آنہ تھنڈی وہ آبڑی لگنی رہو چی بولو تاکہ جاگن بولو آقا کی برکے آئے نے میں عرض کرنا جانا اور سنتے آنہ نبی باغ نے فرمایا سعی بخواہ شریف دی حدیث اللہ کو سن لو آقا فرما دے من قتل معاہد لم یار رائے حت الجنت آقا نے فرما آقا جیرا کوئی غیر مسلم مقتل کردائے جیرا اسلامی مملکت جیرا مسلم موجود وہ زمین یاد گورنمنٹ نے انہوں شہری گھوگو دیتے نے یا گورنمنٹ نے انہوں ملک جیان دی اجازت دیتی انہوں ویلہ دیتا ہے تو آڈی اسلام حکومت ملکی حکومت نے آقا نے فرمایا جیڑا اجدے بند انہوں قتل کرے من قتل معاہد فرمایا جس بندے نرم آدھا ہویا ہوئے زیر مسلم نرم فرمایا جیڑا بندہ انہوں قتل کرے فرمایا پہنے جنہ مردی کلمہ پردائے لامی یارے رائے حتل جنت فرمایا وہ بندہ مسلمان خوان وعدہ قاتل فرمایا جی جنت جانتے دور دی باتے اور جنت ہوا بھی نہیں سکتا فرمایا انہوں جنت دی ہوا بھی نہیں مل سکیں جنت دی ہوا انہوں بھی نہیں پاس سکے گا جو آدمی غیر مسلم تو انہیں اسلام سٹیٹ جی جیڑا رہ رہے آئے جیڑا اسلام سٹیٹ دا بیزا لے کے آیا ہے کوئی انہوں قتل کرتا ہے فرمایا جنہ مردی قلمہ پڑے آئے اور کدھی جنت دی ہوا بھی نہیں پاس سکے گا کیا بھئی نبی پاک رام دہین کے نہیں وہ نبیوں میں رام دہ لگ دو پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے تغم کھانے والا فقیروں کا مرجع ضعیفوں کا مالا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کر سیدر گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر اور زبر کرنے والا مفاسد کا زیر زبر کرنے والا قبائل کا شیرو شگر کرنے والا ادھر کر ہرا سے سوہ قوم آیا اور ایک نسوہ کی میا ساتھ لایا مسے خان کو جس نے کندن بنایا خرام اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ عرب جس پہ صدیوں سے تھا جال چھایا پلٹ دی ایک یان میں سب کی کھایا حضرات نبی پاگ نے معاشرہ دیتا تھے اسلامی دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا آئیے تیرے تیرے میرے نبی پاگ نے اشاد فرمایا آقا فرمان دینے من ظلم معاہد اور جیرہ بندہ غیر مسلم جیرہ تو عدی مضم ملکت بچ رہند آئے فرمایا جیرہ مسلمان او دیتے ظلم کرے فرمایا او ان تس تس حق یعود قلود حق کوئے او آخ امیم ہو تیب نفس یعودی رضا مندی تو بغیر عودی کسے شہن قبضہ کرے آقا فرمان دینے سن لو فرمایا اللہ پاگ دینے پیغمبر نے فرمایا قیام دادنوں ہوئے گا میں اس غیر مسلم دا وقیل ہوں آگا فرمایا اللہ دی عدالت ہوئے گی حضرات جیس تون بد کے انصاف کیا ہے اور نبی پاگ نے صاف حق ہی آئے جیس کوئی دو ملک جیس مسلم رہی دا ہے آقا نے صاف فرمایا کوئی آدمی وہ دے ظلم کرے وہ دا حق غصب کرے وہ دے کوئی چیز بغیر اجازت تو چھین لگے فرمایا نبی پاگ نے قیام دادن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی میں اس خیار مسلم دا وقیر پڑھ کے اس مسلمان دے خلاف دعوی دیر کر آقا فرما دے نے آنا حدی جو ہوں اند اللہ یوم القیام دے فرمایا قیام والے دے اور خیس اس خیر مسلم لڑندی لوڑ کوئی نہیں اوڑا کیز اللہ دی دال جہ میں محمد لڑھا گا صلی اللہ سلم حضرات نبی پاک نے امت نے اتنا ڈرائیا ہے اور تیرے تے میرے مصطفیٰ نے آقا نے امت نو کسی تے ظلم کرن تو منع کیتا ہے میں عرض کر نا چاہنا آئیے امت تیرے سامنے با سنا نبی پاک دے پیارے یار امیر اور مومن حضرت عمر دا دور شام دا علاقہ فتح ہو گیا شام دے علاقہ دے میں صدق قربان جان حضرت ابو عبید ابن جر آنے دوست دو سن لو عسائی آن مہ دا کی تائے ملک شام دے فتح ہون تو بعد حضرت عمر دے قین دے جناب حضرت ابو عبید ابن جر جر نبی پاک نے فرمایا امین حاضر الام اللہ کو گال سن لو ہائے قین امام نے عجی صحابی دے بارے فرمایا امین حاضر الام فرمایا میری ام دا امین میری امت دا امین ساری کائنات دا امان دار نبی پاک جت پیغمبر نو مشرکا مخالفا امین آکھے بولو کی آکھے امین آکھے آبی ہجر اسود دا مسئلہ ہجر اسود دی تنسیق دا مسئلہ سی سارے قریش لڑ رہے سن انا کیا جرہ صبح صویرے پہلوں آئے گا بیعت اللہ جے وہ فیصلہ کرے گا دین جڑی آتے سابتوں پہلے نبی پاک بیعت اللہ جے پہنچے سارے مکہ وارے کیا دیں ہاظ امین رضی نو اس امین تے امین آنے امانت دار بلو کیا نو یہ ساڑھے ملو چی روا دے نام امین ہوئے گا تو ہندہ بھائی مان ہے ہے جی پیوکو جی اے جی نام صدیق تے سچ ایک نہیں بولتا ہے جی کم کم نام نی لائی میرے بھائی جان آئیے میں عرض کرنا چاہنا ہاں یہ سارے مکہ والے بولے نے تے کی اندھے جا ال امین رضی نو آنے امین آگیا یسی دیتے راضی یا سانو وی امان تے اطماد یار گالے وے سچا ای نہ بن جاتے مخالف بھی کہے یار میرا مخالف ہے پر بندہ ہو سچا ہے کیا ہو جی اور تیرا مخالف بھی کہے میرے دوستو یار جو میں پڑھ دے وہ تقریرہ سننے آن قرآن حدیث سننے آن ساڑھ جی تبدیلی ہونی چاہی دیئے نا بولو میرے دوستو بول دے نہیں ہاں زین حاضر نا ماشاء اللہ وہ تبدیلی آنی چاہی دیئے وہ تبدیلی کیڑی ایک ہور بھی آئی ہے ہر شہر مہنگی ہو گئی ہے بولو ہر شہر انہیں گیا جس ملک جس ملک چینی مہنگی آٹا مہنگا جس ملک فدان چیز مہنگی اس ملک حکمران اپنے موں ہی آکھی آئی اپنے موں ہی آکھی آئی یہ یوٹر نا یہ لمحے نا یوٹر نا انگند نا بے شمار نا نکل راب گر کے بندہ نکل لانا آئی آمین کہہ اللہ پاک نکل لے انتو بچائے خدا آئی قسم ہے اور بندہ گال آئی بھابد ہے بولو بندہ کوئی ایک گال نہیں وہ بے شبار میں کوئی سیاسی تغریر نہیں کر رہی ہمیں جمع بڑھا رہے ہیں لیکن میں یہ گال کہنا چاہنا جناب دا لیکن آپ آئی پاک ہم م معادے کی تے نے یہودیاں نل اور آقا دو بار حضرت عمر نے ملک شام فتح ہویا تے عیسائیاں نل معادے کی تے نے تے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نل تے دور خلافت دے وچ آئیے سنیے تے یا عمل حضرت عمر دے معادے کی نے آقا فرمان دے نے آجناب عمر فرمان دے نے آئیے سنیے غور کیجئے حضرت عمر نے فرمایا ان تو اڈے کنی سے گرجہ گر فرمایا نہیں گرائے جانگے جناب عمر نے فرمایا تو انو اپنے ناکوس بجان دی اجازت ہوئے گی ناکوس جو بجان دے نے ازان دے تا عورتیں فرمایا تو انو بجان دی اجازت ہوئے گی پاہ میں راتی بجاؤ پاہ میں دنیں بجاؤ اللہ فی اوقات سلاح لیکن جس وقت مسلمان دی نماز دا ٹیم ہوئے اس وقت تسائنیے کام کرنا فرمایا وعلا اللہ وعلا ان یخرجو سلوگان فی ایام عیدہم فرمایا اپنیاں عیدہ دے دینا چے تسان سلیباں بار نہیں کٹنیاں اپنیاں عبادت گاں آجے رکھو حضرت عمر نے موادہ فرمایا حضرت ابو بیدہ ابن جرہ امین اس امت دے نبی پاک نے فرمایا امین و حاضح الاما اس امت دا امین ابو عبادت ابن جرہ ابو عبادت ابن جرہ آج دے حلاد مطابق میں عرض کرنا چاہنا تاؤنر شہید ہوئے کسی بیماری نہ جتو تاؤن دی وبا پھیلی ہے نا تیو اس وبا دی لپیڑ کے بہت سارے سیاہ بائد اور حضرت عبادت ابن ابو ابو عبادت ابن جرہ بھی اس تاؤن دی لپیڑ تھی آکے فوت ہوگئے جہید ہوگئے اگر کوئی بندہ کرونا نہ مردہ نہ کہ روزے بارے یہ دماغ جنہاں لے آکن وہ ذہب آگیا ہے آج کئیانے یہ سوچے ہیں بھئی کہ کرونا نہ فلانا بندہ فلانے نے کرونا آیا ہے ایک نام نہیں سزا ملدی بھی نبی پاک فرمارے نے ابو عبادت ابن جرہ اس امت دا امین ہے اس امت دا بڑا سنچا آدمی ہے حضرت عمر نے فرمایا اگر آج ابو عبادت ابن جرہ زندہ ہوندہ آج میں ہم خلیفہ بنا دیں گا اور دوستو ابو عبادت ابن جرہ نیک آدمی سی اصداد سے کیوں ہی بندہ اگر کسے وہ بھائی مردن فوت ہوندہ ہے ہوتے بارے خام خواہ یہ جیدے خیال نہ کریا کرو بات کو مانی نہ کریا کرو کسی تھی کبر جو ساپا نکل آئے دیکھے ہی انہوں عذاب ہوندے ہیں اور جنگل ہے بیا باہنے ہیں اور شہمہ پہیاں جو پھیر دی ہیں انہوں پہر دی ہیں تینوں کے نظر پر عذاب ہوندے ہیں یہ تھی امورِ غیبی آنے ہیں اے تھی امورِ غیبی آنے ہیں تینوں کے لئے لگا پتا حضرات خواہم خواہ ایسی رائے قیم کرنا کسے تھی بارے کتن جائز نہیں میں عرض کرنا چاہنا کہ داب الخراج قاضی ابو یوسف دی اٹھائیے اور دیگر قدب اٹھائیے حضرت ابو عبادہ ابن جرہ نے معادہ کی تائے جنابِ عالی یہ بات تہے ہوئی ہے کہ مسلمان آدھی ادا دی دے وچہ عیسائیانو گرجے بنان دی اجازت نہیں ہوئے گی بولو عیسائیانو گرجے بنان دی اجازت نہیں ہوئے گی اور تینوں دستہ پہا توانا ریاست مدینہ بڑا نالے آئی ہے؟ نا بڑا دنوں بڑا چنگے دبے آئی تیک کردود تیری ایک بھی نہیں ریاست مدینہ آئی اور ریاست مدینہ آدھا بہت بڑا سربرا عمر ابن خطاب میں صاف آقیہ عیسائیانو کہ مسلم عبادیہ اندر تانو قطن نجازت نہیں کہ تسی گرجہ کر بناؤ اس واس سے اسلامہ پاچہ سے شہر اندر مسلم عبادیہ سریعت اندر اور کمیں جہاں اجازت دے سکتے ہیں مندر بنان دی اور پھر مندرہ اندر بے شمار پت ہوندے نے اور سلطان محمود غزمہ بھی آیا ہے اور آکے سو منابت مندر گرائے نے بہت گرائے نے اور تُو مسلمان بننا ہے ریاست مدینہ آدھا سربراہ بننا ہے کہ بہت قدع بنان دی یا کوشہ کرنا ہے کہ پیسے بھی کولوں دینا ہے کیا میں جڑی قوم پکھی مار رہی ہوئے کیا آپ اس قوم دے پیسے گردواریاں کے لانے جائے ہیں بولو یار بول دے نہیں یہ تو ہڑے کو روپئی ہے بہت ہڑے مسیدوں دے جائے آپ مضاسبے ہو آجی اور جڑی قوم پریشانہ آل ہوئے اے اس قوم دے روپئی ہے کیڑا گردواراں بڑھے ہیں جی ہوتے ہاں کرتار پر وے میرے ڈرائیور دا مطالعہ وے ماشانہ اور ڈرائیور مولوی دا آنکہ گاؤس پاہ دا تو بھی ہاں جی وے لو تُو سارے چوپ جو میرے ڈرائیور بولے لگ کرتار پر ہاں جی مرد کرنا چاہنا کرتار پر وہ کرتار پر جو گردواراں بنایا گیا ہے سکھا رہاں زمین بھی پلے ہوں دے رہی تو جناب گورنمنٹ پاکستان پیسے بھی پلے ہوں لائے جیسے درہ ہی تھے ہوں زمین بھی دیو جی تے پیسے بھی یہ لارے ہیں یہ ڈپلومیسی فیڑے وہ تیری ڈپلومیسی دے اسلام ایسی کسے ڈپلومیسی نہیں اجادت نہیں دیندہ وہ غیر مسلمان دا جیڑا علاقہ ہوئے وہ نا دا عبادت خانہ اوتھے بن سگدہ ہے بولو وہ نا دا عبادت خانہ اوتھے لیکن اے دکال کوئی نہ ہوئی مسلمان دی عبادی اور علاقہ سارا مسلمان دا ہوئے اوتھے گتیا کار بناؤ جی اوتھے جناب علی مندر بناؤ جی کیوں بھائی کیا اسلام اینا چیزہ نہیں اجازت دیندہ ہے میرے دوستو آئیے اوہ اسلام رب اکبر دی قسم دین مکمل ہے بولو دین ہے میرے دوستو میں قربان جانا وہ مارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ العالمی ترہا اچھی بولو یہ جمعہ جلدی شروع ہوڑی جلدی آجا کرو تسی پرانے کی تھی میں تو ٹیم و ٹیم ہونہ اللہ بندہ ہوں ہاں نہیں ماشاءاللہ ہوں میں بہت اچھا بچہ بن گیا یہ ٹیم و ٹیم ہونا ہے تو تسی بھی ٹیم و ٹیم آیا کرو کیوں بھی نہیں شہدہ ہوگا کیوں بھئی کنے بجے ہو گئے ساڑھے بارہ تسی ساڑھے بارہ میں آگے بیکھو پھر میریاں اور میریاں بیکھی آئے ہاں جی تسی لیڈ ہو لیو میں کی کرانا یہ زباد سے جلدی آیا کرو اللہ پاکتوٹی سب دی حاضری قبول فرمائے میں ارد کرنا جانا یہودیاں دا علاقہ ہے خیبر دا علاقہ ہے نبی پاکدے صحابی عبداللہ بن سال انساری تے دیگر صحابہ ایک خیبر دے علاقہ جے گئے نے تے اے تے عبداللہ بن سال انساری انہوں قبل کر دیتا گیا صحابہ یہاں زمینہ سنے تھے مختلف اللہ کیاں مچ وہ پھ پھیل گئے کلے کلے ہو گئے تنہا ہو گئے کسی نے موقع پا کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سال انساری انہوں قبل کر دیتا عبداللہ بن سال انساری دے بھورا سا نبی پاکدی خدمہ چے آئے تے عرض کر دے نحمہ بوب جی اے یہودیاں دا علاقہ ہے خیبر یہودیاں دی سرزمین ہے انہا نے تو آٹے صحابی تے سادے قبیلے دے سردار نو قدر کر دیتا ہے عبداللہ بن سال انساری نو قدر کر دیتا ہے اے محبوب جی انہا دے ہوتے غارت کرنی چاہیے دیئے سانو انہا کو لن بدل آلین چاہیے دائے نبی پاک نے فرمایا بدلہ ضرورے پر میں محمد شاکدی بنیاد تے فیصلے نہیں کر دا فرمایا نبی پاک نے فیصلہ ہوئے گا تے تقی کر کے ہوئے گا بولو فیصلہ ہوئے گا سہکی کر کے ہوئے گا اور کئی فیصلے کر دے نہیں کسی روندیاں بھی ایک ہے ہاں روندہ بڑھا ہے دے سچا ہے وہ فیصلہ کر دے بھی یہ سچا ہے ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے یہودیانو جمع کر دیا اس علاقے دے یہودیانو کہ نبی پاک نے فرمایا پجار بندے قسم دیو کنے بندے پجار بندے اوہ حوائیسہ موائیسہ دو پر آسان اوہ جو چھوٹا گال کرن لگا تے آقا فرماندے نے الکوبرا الکوبرا فرمایا بڑا گال پہلوں کرے بڑا گال بولو بڑے دے آقا پہلوں میں پہلوں بڑے دی سن لو راہو ایل دی سو پاڑی ایل دی دے میں کربان چھوٹا آقا نے فرمایا الکوبرا الکوبرا پہلوں بڑے دی سنو فرمایا نبی پاک نے اوہ آقا بھی سن نہ دے میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے قسم لینی چاہیے تے مسلمان کی کیا لگے عبداللہ بن سال ساری دے قبیلے والے اے مبوب جی یہ تے یو دین ہے سانو انہ دے قسم دے دگاڑ کوئی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا فرمایا منو مکر انہ دے قاتل ہونتے یقین کوئی نہیں پاہ میں انہ دے علاقے دے عبداللہ فرمایا عبداللہ بن سال ساری پاہ میں انہ دے علاقے دے قتل ہویا ہے اور لیکن فرمایا منو جب تک یقین نہ ہوئے میں فیصلہ نہیں کر سکتا میں قربان جا فاوٹا ہوں من بیت المال المسلمین میعت ایب میعت ایب لن نبی پاک نے بیتر مال دے بچوں سو اونٹ دیتی ہے کنے اونٹ اوہ کربانی ہوں دی بھئی کربانی آ رہی ہے نا اونٹ کنے نا ہوں دا ہے کیوں بھر کنی مہنگی کربانی آ رہی اوہ کنی مہنگی آ اونٹ ہوں دا ہے کہ نبی پاک نے بیتر مال دے بچوں فرمایا اگر تو ہنوہناری قسم دے یقین نہیں پھر میں ہوں نا ہوں نا ہوں نا کہلوں قساس لے سکنا نا میں ہوں نا کہلوں دنچ سے لے سکنا میں محمد پاہ میں آ یہو دینے پر میں بے رسافی نہیں دیا کیوں بھئی نبی پاک نے اقلیتانو حقوق دیتے لگے نہیں ہاں بولو اے یہ عیسائی یہ عورب جب ایک کو مسلمان عورت جا رہی ہوئے خدا دی قسم میں میں اپنی اکھی کلیپوں بیکھے آئے عورت جا رہی ہے باپ پردہ جا رہی ہے اور چولے کے بچے نال دو بچے اہور کھیل دے جا رہی ہے سکول دو بچے لے کے جا رہی ہے ایک نوجوان جنابِ علی گورا آیا ہے انہیں آکے اس عورت نے تھوڑے مارے تھوڑے مار کے گرا دیتا ہے اور کیسے آسدے کے اے باپ پردہ پردے تو نفرد کرتے ہیں حضرات اور اسلام میں جڑا ہر قسم دا تحفظ دینتا ہے اے میں نہیں خان خان تسی چاک سوڑ جا کرو غیر مسلمان ملے دیکھ کے اسلام کو دین ہے میں جا نہیں خدا دی کسا نبی پاگ نے صاحب آگیا ہے فرمایا میں اینہ ننتید باری ہے نام اینہ نقل کے ساتھ لے رہا ہے مطلب بیتر مار جو دیت دینا جو سو امٹ لے جاؤ سو امٹ لے جاؤ میرے بلوں تو انہوں اجازت دے میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاہدہ قرآن کی یاد ہے یا ایوہ اللہین آمنو یا ایوہ اللہین آمنو وَتَّقُ اللَّهُمَا اِنَّ اللَّهُمَا خَبِیرُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ پاہدہ نے فرمایا ایمان والے ہو کسے دی دشمنی تانو مجبور نہ کر دوے بے انصافی کرن تے فرمایا کسے نہ دشمنی تی بنی آتے بے انصافی نہ کرو تو انہوں یہ عیسائی نہ دشمنی ہے تو انہوں یہ اتی نہ دشمنی ہے یا کسے برادری والے نو کچی برادری والے نہ دشمنی ہے فرمایا وَلَا یَجَرَ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمُ اور کئی تصویحیں رولی پھر دینے جناب سبحان اللہ اللہ وَأَكْبَرَ خُزِی سے بھی پرے لمحے کر دینے عبابید بھی پڑھ دینے اور چاشتی بھی پڑھ دینے تجل بھی پڑھ دینے قرآن بھی پڑھ دینے خدا دی کرزمیں جہاں جتے تو لندی واری آئے ہیں جہاں وہ تھے ڈنڈی مار دینے اور تیری تصویح وہ لندہ سیدہ کی ہے انصاف کر حق دے کر کر اللہ پاہ نے فرمایا یا ایواللہ دین آمن اوچھی کو سبحان اللہ اور جاندی واردی ہے اوچھی کو سبحان اللہ یا ایواللہ دین آمن قرآن بھی پڑھ دینے فرمایا انصاف دی تکڑی کیم کرنوالے بن جو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا انصاف دی تکڑی ترازو کیم کرنوالے بن جو ڈنڈی نہ ماریا کرو والا یا جرے منکم شنان قومن فرمایا کسے دشنی کسے قوم دی تو ہم مجبور سے باتیں نہ کر دوے کہ تسی ڈنڈی مارو تسی بینصافی کرو فرمایا اللہ 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 در جاؤ دیر صافیہ نہ کریا کرو اللہ اللہ در جاؤ اِنَّ اللَّهُ اَبِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اللہ پاغ نے فرمایا جو جو کر دے ہو میرے گلوں کوئی بات چھپی نہیں ہے اللہ فرما دینے میں دیل دیاں تیام جوی چاہ دیاں مارنا تیرے دل دیتا ہے اندر کی جڑی بینصافی چھپی ہے میں نے دس پہن دیئے اس واسطے بینصافی نہیں کرنی حضرات اسلام دے سنیری اصول دے اچھے سان جڑے غیر مسلم مسلم علاقیاں جے عباد سان مفتوحہ علاقیاں جے عباد سان اوہ لوگ مسلمانہ نا لئے نا پیار اور اتنی محبت کرن لگ پہ کہ اگر کوئی مسلمانہ دا مخالف اگر اسلامی حکومت دے حملہ کر دا اوہ لوگ نال شریع کو آگے اسلامی سٹیٹ دا دفاع کریا کر دے سان اے اسلام مسلمانہ دا اور اسلام دا قرآن و سنت دا میرے دے تیرے نبی پاک دا اور نبی پاک دے سیابیان دا اے حسن سنوخ سی کہ غیر مسلم بھی متسرم دے اور کلمہ پڑ دے خیبر دے یہودیاں کل نبی پاک نے ابو دعود اٹھائیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابینوں پہ دیا فرمایا عبداللہ جا جا کے خراج بصور کر کے یہودیاں کل حضرت عبداللہ ابن رواحہ گئے سارے یہودی سردار کٹھے کر کے انہوں نے میٹن کر کے اے بات تیہ کیتی کہ جو بھی انہاج انہا فصلانہ حاصل ہوئے گا کیونکہ مسلمانہ نے علاقے فتح کیتے ہیں ہونو مالک تسی نہیں مالک مسلمان نے پرسا تانو پھر بھی یہ نہ زمینہ دے برقرار رکھیا نبی پاک نے اس واسطے جو بھی ہون فصلہ جو بھی انہاج جو بھی چیز جو بھی گلہ جو بھی پیداوارے فرمایا یہ دا عدد تسی مسلمانہ نو دینا ہوئے گا جس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے عاددہ فیصلہ کر لیا وہ نہ یہودیاں سوچیاں رشوت دے گے عبداللہ نے گلدو پھیر لیے وہ نہ نے اپنی آورتنا دا زیور کٹھا کی تا اور زیور کٹھا کر کے وہ نہ نے عبداللہ ابن رواحہ نے رشوت پیش کی تھی جناب عبداللہ کہنے لگے اوہ میں مول وکن والا نہیں اوہ میں مول وکن والا نہیں اور دنیاں دیکھے کسے خزانیاں والے گل کودیاں تجوریاں جہینی دورت نہیں کہ پیگنبر دے صحابیانا ضمیر مول لے سکے فرمایا میرا ضمیر مول لے ہم دی کچھ کی تھی جہے فرمایا تسی مغذوب علیہم جہے آج جنہی قرآن دی یاد ہے نا غیر المغذوب علیہم والظالین ایک غیر المغذوب تو مراد یہودین ہے والظالین تو مراد عیسائی نے اکثر مفضلین ہیں یہ بات بہتی ہے وہ بات سے آپ بھی نے کہی فرمایا تسی غیر مغذوب علیہم تسی مغذوب علیہم قومت اٹھتا ربضہ غضب ہویا فرمایا تسی مل لینا چاہے فرمایا یاد رکھا ہے عبداللہ بن رواح مل نہیں بھی سکتا جو آپ کی رسابتہ فیصلہ ہے وہ ہوئے گا وہ تعمل ہوئے گا یہودی بول اٹھے اور نہ کیا جب تک اس طرح دے امانتدار قیم نے اسلامی سدیڑ دا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو اللہ پاک سنو سابوں امانت دے قیم رکھے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام اکل جتانو حق دیندہ ہے تحفظ دیندہ ہے اونا دے دینو تحفظ دیندہ ہے حضرت عمر نے فیصلہ کیتا ہے گر جا گر تو آڑے قیم رہنگے گرائے نہیں جانگے اسلام تحفظ دیندہ ہے دینو اونا دے دینو اونا دیا جانانو اونا دیا مالانو جنابِ حضرت عمر ابن خطاب دا فیصلہ اچیڑا عیسائی یعودی زمی بڑا ہو جائے فرمایا بیتر مال جو دا وظیفہ لا دیو اسلام تحفظ دیندہ ہے اسلام اونا دنو رہتا دیندہ ہے لیکن اسلام اے ریاں دا بھی سرچانڈا ہو ہے یہ بغیر کتھو نا دو اسلام لبے ہے کہ جناب اکثریتی مسلم علاقہ ہے وہ تے کوئی ہندو رہن دا بھی نہیں کہ وہ تے دو جگہ دینے ہیں جتے ہندوانا مال آئے وہ تے دے جگہ کیوں نہیں جتے عیسائی کمیونٹی ہوئے انہوں دا استحقا کے جتے ہندو کمیونٹی ہوئے انہوں دا استحقا کے بلکل وہ جگہ ملنی چاہیے چیئے جائے کے یہ کہنا کہ جناب اسی جگہ بھی دینے ہیں اسی بنا کے بھی دینے ہیں اسی اندر بوتل آگے بھی دینے ہیں اور بوتل بھی دلانا جنہیں کیوں نہیں جنہیں مندر بنانا ہے انہیں اندر قرآنیں باگر رکھنا ہے بھا انہیں انجدی چمل ہی مارنی ہے نا اور میں ارد کر آن سورت ابراہیمی تے عمل کرنے والے ہو ابراہیم بہت تراش نہیں بہت شکن ہے اللہ کے دعا ہے اللہ پر جزوں میں خاتمہ نصیب فرمائے امام نے نصیب فرمائے دینے سلام تبکیاں رکھے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم